بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ حمزہ شہباز کا یکم جولائی کا اسٹیٹس بحال حفظ برداری کے آٹھ گھنٹے بعد دوبارہ عبوری وزیرالہ بن گئے عدالت عزمہ نے پچس جولائی تک تمام اختیارات کے استعمال سے روک دیا ٹپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست کی سپریم کورٹ میں سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا جسٹس عمر اکہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ ایک چیز پر نہیں رکی رہتی صوبے کو بغیر گورننس نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس خلم ہے منگل سے زیادہ اس کیس کو نہیں چلائیں گے اہم معاملہ ہے جل سنایا جانا چاہیے وزیرالہ پنجاب کے دفتر پر نگرانی رکھیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اگر دونوں پارٹیاں حقیقت میں ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو مل کر بیٹھیں دوسرے فریض کو سنے بغیر فیصلے نہیں دے سکتے ریمارکس میں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہم سترہ مئی کے فیصلے پر نظرسانی نہیں کریں گے ہمارے پاس سترہ مئی والا آرڈر ابھی چیلنج نہیں ہوا عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کا دفعہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں سپیکر ہے ہاتھ میں ایک چٹھی تھی وہ دکھائیں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح دس ووٹ نکالے ایسا لگ رہا ہے ڈپٹی سپیکر نے ہمارے فیصلے کے خلاف رولنگ دی ہے حمزہ شہباز جس رولنگ کے تحت چیف منسٹر بنے پور رولنگ قلط ہے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سوموار یا منگل کو فیصلہ سنا دیں گے عدالت نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کا ریکارڈ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی